قرآن کریم قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے لیکن کردار اور گفتار قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی چاہتا ہے یہ ہم سب کا ایمان ہے قرآن کریم کے بہت ساری آیات ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اللہ اکبر یا ایوہ اللہزین آمنون لما تقولون مالا تفلون اے لوگو جو اہل ایمان ہو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اللہ کو یہ بات بہت ناغوار گزرتی ہے میں نے ابھی آغاز میں قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا مخاطبت کس سے ہو رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملک کی اتباع نہ کر لیں اتباع مہترم حاضرین یہ مصرہ یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ مصرہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا بیان میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں برخانہ ہو تو کیا کہیے کہیں ایسا تو نہیں یہ استاد الاسادزہ ہمارے معزز علماء تشریف فرما ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم قولی اطرار کر رہے ہوں اور عملی انکار کر رہے ہیں 57 اسلامی اسٹیٹس یہ او آئی سی یہ عرب لیگ ان کا اجلاس نشستن گفتنڈ خوردنڈ ورخواست اس کے سوا کیا ہے میں نے بہت مرتبہ بات کی ہے ٹاک شوز میں بات کی ہے او آئی سی او آئی سی کو اپنا کام کرنا ہے حکیمانہ انداز سے دانشوروں کو ساتھ رکھیں علماء کو ساتھ رکھیں بہت سارے کام حکمرانوں کے بس میں نہیں ہوتے جسے ہم نے حکمت اتا کی فقد اوتیہ خیرن کسیرہ وَيَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَجُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ اب الحکمہ سے اسے جوڑیں او آئی سی کا جلاس ہوا تھا چار پانچ برس چھ برس پہلے ہندوستان سے سچمہ سوراج کو بلایا گیا تھا آپ حضرات کو یاد ہوگا مبصر کے طور پر کہ یہ بیٹھو یہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل قام ہو رہا ہے غازہ میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ 57 اسلامی کنٹریز ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو محض اپنے نمبر اضافہ کرنے کے لیے ممبر ہیں او آئی سی کے ہمارے پاس جو بڑے ممبران ہیں پاکستان بہت اہم رول ادا کرتا ہے ٹرکی ہے مصر ہے قطر ہے سعودیہ ہے ایران ہے اس کا ایک ڈیلیگیشن بیکتا جاتا کن کے پاس جاتا ان کے پاس جاتا جن سے تعاون کرنا جن سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے رشید سوناک گئے جو بائیڈن گئے ٹونی بلنکن گئے اور ٹونی بلنکن نے کیا کہہ دی بات کہاں تک بات کہہ دی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور یہ ڈیڑھ پونے دو عرب ہم مسلمان یہ امت حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ بھی اقبال فرماتے ہیں ٹونی بلنکن آیا نیتن یاہو کے پاس اور اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس یہ فورن سیکیٹی کی حیثیت سے نہیں آیا امریکہ کے میں امریکہ کے فورن سیکیٹی کی حیثیت سے نہیں آیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا باپ یہودی میری ماں یہودی اور میں یہودی پورے عالم اسلام میں کم از کم دو افراد تو ہوتے جو جا کر یہ کہتے یہ اسماعیل ہانیاں بات کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اسماعیل ہانیاں اور اس کی تنہائی یہ کس سے مخاطبت کر رہا ہے یہ عرب دنیا سے مخاطبت کر رہا ہے کیا عرب دنیا خاص طور پر عرب دنیا اور عمومی طور پر پورا عالم اسلام کیا غزہ کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے میرا سمپل سوال یہ ہے ون نائنٹی فائف کنٹریز ہیں یو اینو کے ممبر ون نائنٹی فائف کنٹریز سوائے ٹونٹی نائن کے سب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ عالم اسلام فیوٹی سیون کنٹریز میں سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ٹونی بلنکن جب یہ بات کہتا ہے کہ جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے انسانیت کا خون بہ رہا ہے اس نے اس کو ڈائیوٹ کر دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا باپ یہودی میری ماں یہودی اور میں یہودی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ایک ڈائیوٹ کر دینا چاہتے ہیں سیچ فیشن کو آج یہ بات دنیا کو بتائی جا رہی ہے اور صرف مسلم دنیا ہی نہیں مسلمان ریاستوں سے زیادہ بڑا احتجاج مغرب میں ہوا امریکہ میں ہوا برطانیہ میں ہوا کس نام پر انسانیت کے نام پر آج مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ آج یہ ہماری بڑی قیادت ہے یہ علامہ ہمارے ہمارے سر کا تاج ہیں یہ تشریف لائے ہیں اور کم از کم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں قوم کو جگانا قوم تک اپنی بات پہنچانا اور قوم کے ضمیر کو مردہ نہیں ہونے دینا یہ کام ہمارے معزز علماء کرتے ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ بڑے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات آج ہم قدم قدم پر یعنی کیا ہم نے خود کو کسی کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے حاضر نہیں کر رکھا کیا ہم نے آفیت کو عذر نہیں بنا لیا آفیت میں اتوینان سے ہوں لیکن کیا خبر کہ ہماری آفیت یعنی ان لوگوں کی آفیت رفا کے بارڈر کے ساتھ جو کھڑے ہیں میں ان دنوں رفا کے بارڈر پہ تھا اندر جانے کی اجازت نہیں تھی بہت زمانے کے بعد چند ٹریکس ٹرائلرز ان کے جانے کی اجازت تھی لیکن وہ بھی اس وقت اندر داخل ہوں گے کہ جب تک کہ اسرائیلی فوجی ان تمام ٹرائلرز کو چیک نہ کر لیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اب آس کیوں نہیں بلند ہوتی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں ہماری وہ ریاستیں جو اسرائیل کو ائر اسپیس دیتی ہیں کم از کم ان کو روک لیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا یہ ضروری ہے کہ ٹریڈ یو ایس ڈالر میں ہو مسلم امہ کی ٹریڈ یو ایس ڈالر میں ہو یہ کس نے کہا ہے معیشت ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے انصر ہے معیشت کو ضرد لگانے کی ضرورت ہوتی ہے میں حکمت کی بات کر رہا تھا حکیمانہ انداز سے یہ کام کیا جائے مسلمان کبھی جنگ نہیں چاہتا مسلمان کبھی خون بہانہ نہیں چاہتا بلکہ سلوح کی طرف ہمیشہ گامزن رہتا ہے ہمیشہ تیار رہتا ہے لیکن آج جو حالات امت مسلمان پر جاری ہیں اور حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے ہماری ہماری صبح ہی نہیں ہو پا رہی یہ یہ رات یعنی خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا جو اقبال فرماتے ہیں تو خون سد ہزار انجم تو ہو جاتا ہے سہر پیدا نہیں ہوتی اس میں ہماری غلطیاں ہمارے بڑوں کی غلطیاں جو آج عالم اسلام کے بڑے ہیں حکمران ہیں اگر او آئی سی کے اجلاس سے کوئی نتیجہ برامر نہیں ہوتا تو ناکامی کس کی ہے کیا عوامی سطح پر یعنی عوام الناس کی ناکامی ہے نہیں یہ بڑوں کی ناکامی ہے کہ جنہوں نے معمولی فائدوں کو اپنی زندگی کا ماہ حسل بنا لیا اپنا حدف بنا لیا ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو تو مسلمان بھی اسی انداز سے چلے کہ جس کے تعلق سے اقبال نے فرمایا تھا مجھے پرچی مل رہی ہے کہ میرا وقت مکمل ہو گیا اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شہر پھر ہوشیار ہوگا اسلام علیکم آج کا یہ اجتماع فقید المثال منفرد اور بہت بابرکت اجتماع ہے تمام قائدین سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور یہ گلدستہ مکمل آپ اجتماعیت اتفاق اور اتحاد کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قائد ویلت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دعامت برکاتہ شیخ علیہ السلام صدر وفاق